بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دن السرعف المستقیم سرعف اللہذین نمتا علیہم غیر المغزوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے میرے بھائیوں نے جو دیا ہے اسی کے اندر مجھے مجلس کو تمام کرنا ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ مبارک دن مانا جاتا ہے جمعی رات کا اور جس شب میں مومنین قصر کے ساہے دعائیں پڑھتے ہیں اور مہین پر حدیثیں کی ساکھی تلاوت فرماتے ہیں مجھے اس کے ذہن میں چند جملے عرض کرنے ہیں پہلی بات یہ کہ میرے خیال سے شیعوں میں کوئی ایسا مومن باقی نہ ہوگا جو حدیثیں کی ساکھی تلاوت نہ کرتا ہو کوئی ایسا مقام کوئی ایسا موقع بچتا نہیں ہے جاپر شیعہ حدیثیں کی ساکھی تلاوت نہیں کرتے شادی کی تقریب ہو کسی دکان کا افتتا ہو کسی بسنس کا آغاز ہو زیادہ تر شیعہ یہی چھاتے ہیں کہ ہمارے کام کی ابتدا حدیثیں کی ساکھی ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی شیعوں میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو حدیثیں کی ساکھی بھی مخالف ہیں دعاِ کمیل کے بھی مخالف ہیں اور جو آپ حضرات ازاداری میں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی بھی مخالفت برابر ہو رہی ہے لیکن میرے حضیدو حضرات ازاداری کوئی شیعہ کا نام ہے جو کسی طاقت کے جھکائے جھکتی نہیں ہیں بلکہ جو لوگ جتنا دبانا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کو کروج ملتا ہے آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر لوگوں دیکھیں کہ کتنی زیادہ حدیثیں کی مخالفت ہونے کے باوجود کوئی شیعہ ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو ہمارے ہر موقع پر پہلے حدیثیں کی ساہو میں اپنی یادگار میں بتا رہا ہوں اور آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا کل جب ہمارے ہاں پر شادی کے کارڈ چھپا کرتے تھے جو خطوط چھپا کرتے تھے اس میں کیا حدیثیں کی ساہو کا ذکر ہوتا تھا لیکن اب جہاں برات کی آمد کا تذکرہ ہے نکاح کا تذکرہ ہے حدیثیں کی ساہو کا تذکرہ ضرور ہے میرے ایک پاکستان ایک دوست سے بات ہوئی تھی میں نے کہا بھئی بڑا حالات خراب ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے جلوس ہوتی ہے اتنے لوگ مر جاتے ہیں اتنے مومنین شہید ہو جاتے ہیں تو نے کہا صرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ازاداری کسی طریقے سے دپ جائے لیکن یہ نہیں سوچتے ایک ازادار کے مانے کے بعد چالیس دن تک تو چالیس مجلس ہوتا پڑھ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں ازاداری مٹ جائے میرے جو ازاداری مٹنے والی نہیں ہے اس لئے کہ یہ جناب فاطمہ زہرہ کی دعا ہے ایک مانے اپنے لال کے رونے والوں کو جو دعا دی ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں کبھی ختم نہیں یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ نے کہا کہ اگر تم ایک عزا خانے کو روشن رکھو گے تو ہم توہارے گھر کو روشن رکھیں گے اب جس کو جتنا جناب فاطمہ زہرہ کی دعا پر یقیم ہے وہ اتنا ہی اس میں انہواب کرے گا تو حدیث اکسا جب آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلا کہاں یہ دیکھیں اور حدیث اکسا یہی نہیں بلکہ ہمیں دستور زندگی بھی سکھاتی ہیں حدیث اکسا صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی ایک اہمیت ہے نہیں وہ دستور زندگی بھی سکھاتی ہیں مثال کے نور پر رسول اسلام آئے جناب فاطمہ سے کہا کہ میرے جس میں کوئی زوف محسوس کر رہا ہوں اپنی چادر لے آؤ جناب فاطمہ چادر لے کر آئیں جناب فاطمہ نے چادر اڑھائی رسول اسلام لیٹ گئے سب سے پہلا کام امام حسن تشریف لائے آنے کے بعد اپنی والدہ کو سلام کیا والدہ نے سلام کا جواب دیا جواب کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کہ میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں انی اشمو اندک راہتن یہی ہے جملے ملتا جملے یہی تو ہیں میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں والدہ گرامی نے جواب دیا پلٹ کا سلام کا اس کے بعد کا سامنے چادر کے نیچے تمہارے نانا سوئے ہوئے ہیں یہی ترجمہ ہے یہی جملے ہیں یا کوئی اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے یہی ہیں جملے یعنی امام حسن آئے سب سے پہلے آ کر والدہ کو سلام کیا اس کے بعد دوسرے امام امام حسین تشریف لائے انہوں نے آ کر سب سے پہلے والدہ کو سلام کیا یہی ہے یا کچھ ہو رہے ہیں یعنی دستور زندگی بتا رہی ہے یہ حدیث کی ساتھ کہ شریعت یہ کہتی ہے اگر اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے بزرگوں کو سلام کرو سب سے پہلے بزرگوں کو سلام کرو امام حسین تشریف لائے سب سے پہلے یہ سوال والدہ کرامی آپ پر میرا سلام اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کوئی اور تو جملہ نہیں ہے انہی اشمو انہ کے راہتن تیبہ میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں امام حسین نے سوال کیا تو یہی میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں امام حسین نے کہا تو یہی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد مولا اے کائناتہ مولائے کائناتے ہیں اگر سب سے پہلے سلام کیا بنت رسول آپ پر میرا سلام اگر کوئی جوان جا کر اپنی بیو کو سلام کرے گا تو پتہ یہ کیا ہوگا پورا قوم پورا قوم کہے گا کہ جورو کا خلاو ہے نہیں شریعت یہ کہہ دیئے گھر میں جب داخل ہو تو پہلے سلام کرو اور یاد رکھئے گا یہ تنازے ہو رہے چھوٹے موٹے جھگڑ ہو رہے میابیو کے درمیان اگر شون نے گھر میں داخل ہو رہے بیو کو سلام کرنا شروع کر دیا نہ چھگڑے ہوں گے نہ طلاق ہوگی ناک ہوگی سلوات بھیجی محمد و آل محمد شریعت کہتی ہے شریعت کہتی ہے جاؤ گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام تو جب مولائے کائنات آئے تو مولائے کائناتے کیا تھا میں یہاں پر اپنے بھائی کی خوشبو خوشبو محسوس کر رہا ہوں ایمام ایسان آئے تو یہی کہا میں اپنے بھائی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں رسول سے کوئی خاص خوشبو نکلا کرتی تھی تو اب کیا ہو گیا تھا ان چالیس جمالوں کو دن کو یہ نظر نہیں آیا کہ چادر کے نیچے کون ہے سلوات بھیجی محمد و آل محمد پہلا آیا تو کون بیٹا ایمام ایسان دوسرا کون آیا ایمام حسین تیسرا کون آیا تینوں وقت کے ایمام ہیں یا نہیں تین ایمام ہیں یا نہیں ایمام حسین کو ایمام مانتے ہیں اور نہیں مانتے بھئی بولئے کچھ بولئے اب تو شام کا وقت ہے سولے کا وقت نہیں ہے ذرا جاک کے پہلے ایک سلوات پڑھئے دیکھیں جزاک اللہ مرحبہ مولا سلامترک کے آپ کو آپ کی مرادیں پوری کریں مولا دیکھیں آپ اس بلد میں آئے میں ہیں اور اس بارگاہ میں آئے میں ہیں کہ جہاں پر آپ کے جیسے لب ہی رہیں گے بلکہ دل سے بات لگے کہ آپ سلوات پڑھنے والے ہیں یہ نعرہ لگانے والے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا ابھی آپ گم سمت بیٹھ کہ آپ مولا کائنات کی بارگاہ بیٹھوں گے وہ ہر دل کی آواز کو سنتے ہیں ہر دل کی آواز کو کوئی دل کی دھرکن ایسی باقی نہیں جس کو میرے مولا نہ سنتے ہو مجھے بتا دیجئے آپ مولا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں نہیں آئے کتنے لوگ ہیں یا کوئی ایسا نہیں جو مولا سے مانگنے کے لیے نہ آیا ہو میں بھی مانگنے کے لیے آیا ہوں آپ بھی مانگنے کے لیے آئے آپ بھی مانگنے کے لئے ہر ایک کی اپنی اپنی دعا ہے اپنی اپنی ہر ایک کی اپنی میں عزت چاہتا ہوں آپ دولت چاہتے ہیں کوئی میرا بھائی نوکری چاہتا ہے کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے کوئی پیسے میں ترقی چاہتا ہے ہر ایک کی یہی دعا ہے آپ بھی درگام آیا اللہ آپ کی دعا کو مقبول کریں پنجدن پاک کے سطحے میں دعا آپ کی پوری ہوں لیکن یہ دیکھیں آپ کی ہر ایک کی الگ الگ دعا ہوتی ہے کوئی نوکری کی دعا کرتا ہے کوئی تعلیم کی دعا کرتا ہے کوئی عروج کی دعا کرتا ہے کوئی وراثت کی دعا کرتا ہے کوئی عظمت کی دعا کرتا ہے ہر ایک کی الگ الگ دعا اب یہ بتائیں یہ دعایں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی بھائی توجہ لیے دعایں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی جس نے عزت مانگی اسے عزت ملی جس نے دولت مانگی اسے دولت ملی جس نے سرد مانگی تو سرد ملی جس نے اپنے کامیائی مانگی کامیائی ملی ہے یا نہیں جس نے ظاہرین کے لیے دعائیں کی جانے کے لیے ان کو زیارت ملتی یا نہیں ملتی بتائیے زیارت کے لیے کے لیے آپ جاتے ہیں جو تمنہ کرتے ہیں زیارت ملتی ہے ان کو نہیں ملتی ہر ایک جو تمنہ ہوتی وہی پوری ہوتی ہے اب یہ بتائیے مانگنے والے کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے آگے جائے گئے نجیب اپاد میمن میں مانگنے والے بجنور میں مانگنے والے بولن شہر میں مانگنے والے دلی مانگنے والے علیگرہ مانگنے والے بمبئی مانگنے والے اس کے آگے چلے جائے ایران میں مانگنے والے عراق میں مانگنے والے ترکستان میں مانگنے والے امریکہ مانگنے والے روس میں مانگنے والے اور سب ایک وقت میں مانگ رہے ہیں ایک وقت میں سب ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں ایک ہی وقت میں اب یہ بتائیں میں مولا سوال کرتا ہوں اے مولا آپ میں کیسے پیچھا رہا کون کیا مانگ رہا ہے بھائی توجہ دیجئے توجہ دیجئے توجہ مولا کیسے پیچھا رہا کسی کونسی آواز ہے اگر یہاں پر اگر یہاں پر دس آدمی کھڑ ہو جائیں ایک شیر پڑھے دوسرا قطع پڑھے تیسرا سلام پڑھے چودہ سوسانی کرے پانچ میں قرآن پڑھے چھتا قوانیاں پڑھے بتائیں پہچانیں ان کونسی کس کی آواز ہے نہیں پہچانیں گے اے مولا کیسے پہچان لیتے ہیں ان کڑھوڑوں آوازوں میں کہ یہ اس کی آواز ہے یہ اس کی آواز ہے یہ اس کی آواز ہے مولا سوال کیا مولا نے پلٹ کر جواب دیا تو نے ہمیں پہچانا کب تو نے ہمیں پہچانا کہا اگر ہمیں پہچان لیتا یہ سوال نہ کرتا ارے جس کی تلوار سات نسلوں کو پیچان کر چلتی ہو وہ کیسے نہیں پیچانے گا کون کیا مانگ رہا ہے وہ کیسے نہیں پیچانے گا تو اس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے اس کی بارگاہ میں آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں مولا کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے لیٹا ہے یا مجھے سن رہا ہے لیٹا ہے یا مجھے سن رہا ہے وہ کمیٹی کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے زاکر کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے جانتے ہیں مولا جانتے ہیں ایک ایک بات کو جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے تو ایک وقت میں امام حسن آئے پہلے امام حسین آئے اس کے بعد مولا اے کائنات آئے ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم یہاں پر خلق محلوس کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے امام حسن کون ہے وقت کے امام ہے یا نہیں امام حسن امام ہے یا نہیں مولا کائنات امام ہے یا نہیں مولا کائنات آپ کے امام تو وہ ہیں جو چادر کے نیچے بتا دینے ہیں مردہ ہے یا زندہ پھر تینوں کیوں سوال کر رہے ہیں جنب فاطمہ کا دھر کا اتنا زیادہ وسیع تھا کہ جسے نہ پہچاند سکیں یہاں پر کون ہے پہچاند سکتے ہیں اتنا بڑا گھٹا آپ تا دیکھے جاتے ہیں نسیم بھائی مومینوں کو بتائی کتنے بڑے تینے لے کے جائیے آپ سے ساتھ دیں پھر ساتھ دیں سلوات بھی جو آؤں سے مولا اچھا تو تینوں امام امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والوں کو توجہ دیجئے گا امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو امام حسین امام امام حسین امام مولا کائنات امام تینوں امام اور سوال کیا کیا یہاں کون ہے کیا میرا بھائی ہے یہاں پر انہوں کیا ہمارے نانا ہے یعنی تینوں امام ہیں تینوں امام اور امام جناب فاطمہ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کون ہے کہاں ہیں جناب فاطمہ نے سامنے اشارہ کیا وہ نبی خدا چادر روڑے لیٹے ہیں مولا کائنات سے بھی کہا امام حسین سے بھی کہا امام حسین سے بھی کہا وہ سامنے چادر کے نیچے رسول اسلام ہے تو تین 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 اماموں کو نبوت کا پتہ بتائے اس کو فاطمہ زہرہ کہتے ہیں امام حسین سے بھی کہاں امامت پہ جھگڑا بڑا پرانا ہے جھگڑا امامت کا جس طریقے سے آج مسلمان سے تمام مذہب نبر آزمان ہیں ویسے ہی اسلام سے پہلے دو مذہب تھے بڑے ایک یہودی دوسرے عیسائی ان دونوں میں بڑی تمتراک شلتی تھی دونوں مذہب یہ چاہتے تھے کہ دوسرے مذہب کو نیچہ دکھا دیا جائے دونوں مذہب والے یہودی چاہتے تھے عیسائیوں کو نیچہ دکھا دیں عیسائی چاہتے تھے یہودیوں کو نیچہ دکھا دیں اسی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا کیا گیا یہودیوں نے کہا قیامت میں ہر شخص اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یہ عیسائیوں کا دعوت talking کیوں عیسائیت کی دارومدار عیسائیت کا دارومدار ماں کی طرف جنابی مدیم کی طرف تو انہوں نے کہا قیامت میں ہر شخص کو ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یہودیوں نے کہنے ہر شخص کو باپ کے ساتھ بلایا جائے گا اس لیے کہ جنابی عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو انہوں نے یہ جملہ ان کے لئے چھوڑا یہ بحث ہوتی ہوتی نبی کے دور تھگا گئی جب بحث ہوتی ہوتی نبی کے دور تھگا گئی تو نبی کے سامنے دو گروہ آئے ایک گروہ نے کہا کہ انسان کو ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا دوسرا کہا نہیں باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا نبی سے کہا گا فیصلہ کیجئے ماں کے نام کے ساتھ بلائیں گے یا باپ کے نام کے ساتھ بلائیں گے نبی نے کہا وحی کا انتظار کرو وحی آئی جب وحی آئی تو وحی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے نہ باپ کے ساتھ بلائے جائیں گے نہ ماں کے ساتھ بلائے جائیں گے ہر شخص اپنے وقت کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اور یہی چیز ہے یہی شہ ہے عمامت جو جلدی لوگوں کو حظن نہیں ہوتی جلدی حضم نہیں ہوگی کیوں آج کل بیماریاں بہت چل رہیں گے اور عجیب عجیب بیماریاں بیماریاں سن رہے ہیں بھائی میں بیماریاں بڑی عجید یہ چل رہی ہیں اس میں انسان پریشان ہے اگر کسی کی کڈنی خراب ہو جائے تو اسے پانی حضم نہیں ہوتا کڈنی اگر خراب ہو جائے تو پانی حضم نہیں ہوتا اگر پین کی ریاض خراب ہو جائے پین کی ریاض خراب ہو جائے تو میٹھا حضم نہیں ہوتا اگر دن خراب ہو جائے تو نمک حضم نہیں ہوتا اگر نسل خراب ہو جائے فضائل اہلِ بیت حضم نہیں ہوتے یہ بیوار کی آیت کر اور ان کے علاج ہے آپ دیکھیں تو جب سوچیں کہ فضائل اہلِ بیت حضم نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی نہ بھی خرابی ضرور ہے سلام آبی جنہ محمد والمحمد علاج موجود ہے علاج انسان کرے اور یہ دعائیں دی ہر ایک کو شیعہ ہونا نصیب نہیں ہوتا آپ کے آٹھوں حضرت علیہ السلام سلوات ہے جب آبی جنہ ان کے پاس آگیا ایک شخص آگیا اور آنے میں بات کہتا ہے کہ مولا مجھ پر اتنا قرض ہے اگر یہ آپ میرا قرضہ دے دیں قرضہ دا کر دیں تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں امام نے کہا میں تیرا قرضہ تو دے دوں گا لیکن مجھ کو شیعہ ہونے کا لالش مت دے مجھے شیعہ ہونے کا لالش مت دے اس لئے کہ اللہ نے شیعوں کی مقدار موین کیوئی ہے نہ کوئی اس سے گھٹ سکتا ہے نہ کوئی بڑھ سکتا ہے میں تیرا قرضہ تو دوں گا لے جا پیسہ اتنا لے جا اس لئے کہ ہمیں ضرورت نہیں پیسے پیسہ جہاں قدم ہم مار دیں اس ٹھوکر میں پیسہ اس ٹھوکر میں پیسہ تو ہمیں کیا نالش دیتا ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں نماز میں بار بار اس بات کا شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو محب اہل بیعت پیدا کیا ہے اور یہاں جو ہم بیٹھے ہیں وہ فضائل اہل بیعت سننے کے لئے فضائل اہل بیعت سننے کے لئے ہیں اور لوگ پڑھتے تھے فضائل اہل بیعت کو سناتے تھے لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہی اہل بیعت ہیں یہی اہل بیعت ہیں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک حفال آجتا ہوں مولائے کائنات جنگے سے فین میں آجت نکلے دونوں لشکر آمنے سامنے مولائے کائنات کا ایک دشمن مولائے کائنات کو قتل کرنے کی غرص سے نکلا اور کس حالت میں تھا وہ سورہ نبا پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ پھرانشریف آپ ذرات پڑھے ہیں سورہ نبا سورہ ایک نبا نبا کسے کہتے ہیں نبا کہتے ہیں خبر نیوز سمچا نبا کے معنی ہے نیوز خبر سورہ نبا خبر والا سورہ نیوز والا سورہ حالت اس میں خبریں نہیں ہیں اس میں کچھ اور معاملہ ہے لیکن نام رکھا گیا ہے سورہ نبا سورہ نبا ہو جاتا ہے مولائے کائنات کا دشمن نکلا اس حالت میں کوئی سورہ نبا پڑھ رہا تھا مولائے کائنات کا ساتھی تلوار نکال کر بڑھا اس کو قدل کرنے کے لیے مولائے کائنات نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اس کو کہتے ہیں امام اس کو کہتے ہیں امام جانتا ہے کیا حرکت ہوگی اور اس کو کیا ہونا ہے مولا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اپنے چانے والے کے تلوار نکال کر آ گیا تھا تلوار نکال کر تاکہ مولائے کائنات کے دشمن کو ختم کرے لیکن مولا چاہتے تھے اس کا ختم کرنا ضروری نہیں مولا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا رکھ جا کہا تو اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا میں خود اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا مولائے کائنات آگے بڑھے اور بڑھتے ہی مولائے کائنات نے کہا بھئی یہ تو کیا پڑھ رہا ہے دیکھیں اسے کہتے ہیں امام یہ تو کیا پڑھ رہا ہے اس نے کہا کہ سورہ نبا پڑھ رہا ہوں کہ سورہ نبا کیا ہے تو قرآن امید کا ایک سورہ ہے کہا قرآن امید پڑھتا ہے کہا قرآن امید پڑھتا ہوں تو مولائے کائنات نے کہا تو نے مجھے کب پہچانا میں تو قرآن امید ہوں تو نے مجھے کب پہچانا میں تو قرآن امید ہوں ایک مرتبہ اس نے غور سے دیکھا غور سے ابھی کر رہا تھا پھر سوال کیا کہ جانتا ہے یہ ہے سورہ نبا کیا سورہ نبا جو پڑھ رہا ہے یہ ہے کیا کہتا یا لی تو مجھے پتا نہیں مولا کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ بارا اور سینے پر ہاتھ بارنے کے بات کا انا نباو العظیم میں اللہ کی سب سے بڑی خبر ہوں میں اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں مولا کائنات کا جیسے اس میں سنا مولا کائنات کا مولا کائنات کے سامنے اپنی تلوار پھینک دی صحابی نہیں جانتا ہے صحابی قتل کر دیتا تلوار نکال لی تھی لیکن مولا جانتے تھے کہ اس کے دل میں ہے کیا مولا جانتے تھے اس کے دل میں مولا کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئے کہ تو مت نکل اس کے مقابلے کے لئے میں خود جاؤں گا مولا نے کہا میں نباو العظیم سب سے بڑی سب سے بڑی خبر میں ہوں یہاں پر مولا کائنات نے ایک جملہ اور کا توجہ دیجئے گا کچھ شاید بات کہہ دوں مولا کائنات کا سب سے بڑی خبر میں نبا سے ہی بنائے نبی جو ایک لاکھ چوہیزار نبی آئے وہ نبا سے بنے یعنی خبر دینے کے لئے آسمان سے خبر نیک لے گئے آئے ایک لاکھ چوہیزار نبی ان میں ایک کو اوپر بھی بلایا گیا سبی مہراج بلایا کیا کہا اللہ نے لے نرے ہو من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں نشانیاں دکھانے کے لئے بلایا اوپر مولا کائنات نے کہا سب سے بڑی خبر میں اور یہاں مولا کائنات نے کہا سب سے بڑی نشانی میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں سب سے بڑی خبر میں سب سے بڑی نشانی میں سب سے بڑی خبر میں مولا کائنات سب سے بڑی خبر میں سب سے بڑی نشانی میں توجہ دیجئے گا مولا کائنات خود کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑی نشانی میں سب سے بڑی خبر میں سب سے بڑی نشانی میں اب پورے مجمع سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیں خبر دکھائی جاتی ہے یا خبر سنائی جاتی ہے نہیں خبر سنائی جاتی ہے نشانی دکھائی جاتی ہے نشانی نشانی دکھائی جاتی ہے خبر سنائی جاتی ہے اسی لئے نبی نے ہاتھ پر اٹھا کر دکھایا سب سے بڑی نشانی یہ ہے اور کہا من کنتو مولا ہو فعظ آلی المولا سب سے بڑی خبر ہے رضاک اللہ مولا سلامت رکھائی سب سے خبر سب سے بڑی خبر سب سے بڑی نشانی یہ سب سے بڑی خبر یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر کائنات میں خبر سننا چاہتے ہو تو ان کے پاس اور اگر اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس اسی لئے کہا گیا اسی لئے کہا گیا جب وادی نمل سے مولا کائنات گزرے سمجھو آپ کے سمجھے آسان آلیم ہوگا وادی نمل کا معاملہ مجھے صرف ایک اشارہ دینا ہے نمل کہتے ہیں چیون کیوں کو چیونٹیوں کا جب چھونٹی جا رہا تھا جب گروہ جا رہا تھا تو جناب سلیمان پیغمبر جیسے ہی گزر رہے تھے تو چیونٹی میں سردار نے کہا اپنے بلوں میں کھس جاؤ چلی جاؤ ایسا نہ اس سلیمان کا لشکر تم کو کچھل دے جناب سلیمان نے چیونٹیوں کو بولایا ہاتھ پر رکھا ہاتھ پر رکھا یہ بات کا تو کیا کہہ رہی تھی کیا میں تجھ کو کچھل سکتا ہوں اے نبی خدا میں نے یہ کب کہا کہ آپ کچھل دیں گے میں نے کہا کہ آپ کا لشکر نہ کچھل دیں آپ تو معصوم ہیں لشکر تو معصوم نہیں تو فورا کہا چیونٹیوں کا سردار نہ کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ لیکن ایک روز مولای کائنات وادی نمل سے گزر رہے تھے جیسے ہی مولای کائنات کا لشکر گجرہ وادی نمل میں تو جیونٹیوں کا سردار تو اس نے بلوں میں آواز دی کہ اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ اور اس چہرے کی زیارت کر لو جس کا دیکھنا عبادت ہے سلواز ہے جی محمد وعالی محمد اس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے آجائیں سامنے عبادت میں اگر زندگی گزارنی ہے تو سامنے دیکھو فلسفے نے چار اصول بنائے ہیں چار اصول فلسفے نے کہ کسی بھی شہ کی تین چیزیں بیکار ہوتی ہیں ایک کار آمد ہوتی ہے یہ فلسفے کہنا ہے فلسفے کب تین چیزیں کسی بھی چیز کی اور چوتھی کامیاب مثلا میں مثال آپ کے سامنے دیکھو آپ کے ازام کہیں چلے جائیں یہ فلسفے کہنا بھی میرا کہنا نہیں یہ فلسفے کہنا کسی بھی حالت کی تین چیزیں بیکار ہوتی ہیں ایک حالت صحیح ہوتی ایک حالت آپ کا اذان کہیں جائیں مثال کو تمہیں مثال دے رہا ہوں انہوں نے کہا ایک چیز ہے تحریری ایک ہے لفظی ایک ہے تصوری اور چوتھی ہے اصلی مثلا اگر میں نے بولا مائک تو اگر میری آواز آپ تک پہنچا دے گا کہنا میرا مائک اسے کہتے ہیں تصور میں میرے مائک ہے تصور تصور والا مائک میری آواز کو پہنچائے گا تو نہیں آپ تک ایک میں نے کاغذ پر لکھ دیا مائک تو میری آواز پہنچائے گا ایک میں نے زبان سے کہا مائک مائک میری آواز آپ تک پہنچائے گا تین چیزیں ہوئیں تصوری تحریری تصوری تحریری لفظی نہیں پہنچائے گا میری آواز نہیں پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا میری آواز اصلی ماہی پہنچائے گا یہ چوتھی حالت اصلی تحریری حالت قاض پر لکھ دیا تصوری لحاظ سوچ لیا لفظی زبان سے کہہ دیا یہ تینوں بیکار جو اصلی ہے وہ چوتھی چیز ہے جو صحیح ہے بھئی کہا گھڑی یہ فلسفہ کہتا گھڑی کہا کہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہنے سے تصور میں ان کے ہاتھ میں ایسی گھڑی ہے ان کے ہاتھ میں ایسی گھڑی ہے پہنچیں گی بات میں نے لگ دیا گھڑی پرچے میں کہا ٹائم بتائی گا آپ کو نہیں ٹائم اصلی گھڑی ہی بتائی گیا تو فلسفہ کہتا ہے تین حالت بیکار چوتھی حالت سہی مولا اے کائناتے فلسفہ کے چالوں سولوں کو تولا مولا اے کائناتے فلسفہ کے چاروں سولوں کو کیسے اگر سوچئے علی علی تو سواب لکھیے علی علی تو سواب بولئے علی تو سواب اور اگر علی آ جائے تو دیکھنا سواب سالوال ہے یہ محمد وآلہ محمد علی کسی فلسفہ کا محتاج نہیں جزاک اللہ مرہ بات جزاک اللہ علی کسی فلسفہ کا محتاج نہیں فلسفہ کے اصول تو ٹوٹتے ہیں علی کے سامنے دیکھیں کوئی طاقت والا آدمی یہاں پر کسی جنگلی جانور کو بولائے آ جائے گا آ سکتا ہے بولانے پہ آ جائے گا بولانے پہ اے وہ لیں کسی کو بولائیں نہیں آئے گا طاقت والا آدمی نہیں وہ بولا سکتا ہے جو کائنات میں حاکی میں وقت ہے وہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کائنات میں جو حاکی میں وہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے ایک لہو لہان شخص تام خول میں سنی ہوئی نبی کے پاس آ گیا اور نبی سے کہا اے نبی خدا فلان یہودی کے کتے نے مجھ کو کٹ لیا ہے یہودی کتے نے کٹ لیا ہے آپ ذرا محاخصہ تو کیجئے یہودی سے شکایت لے گر کہایا کاشا کسی نے کتے نے نبی سے کہہ رہا ہے نبی نے کہا تمہیں کتے نے کٹ لیا کہا جی تو کہاں فلان یہودی نبی کھڑے ہو گئے اور جو ساتھ تھے لوگ ان کو لے لیا نبی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ تو نبی ہی جانتا ہے کہ وہاں پر کیا مسئلہ آتے ہیں میں نے کہاں یہ بھی امام کے بارے میں بتایا نبی جانتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا نبی نے اس شخص کو لیا اس شخص کو لے کر آگے اس یہودی کے دروازے پر دقل باب کیا جیسے دقل باب کیا یہودی باہر نکل کر آیا اور باہر نکل کر آگا دیکھتا ہے کہ نبی خدا بھئے نبی کی حظمت کو سارے ایک جانتا تھا نبی میرے دروازے پر ایک مطبع ہاتھ جوڑ رہتا ہے نبی خدا آپ نے زحمت کیوں کی مجھے بلا لیا ہوتا کہ نہیں مجھے بات کرنی تھی کہ بتائیے کہ یہ جو میرا صحابی ہے اس کو تیرے کتے نہ کٹ لیا ہے کہتا نبی خدا کیا کروں کہ یہ تو اس کو جان سے مار دوں کہ نہیں مجھے کتے سے ہی بات کرنی ہے آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں طاقت انسان کو آپ بلا سکتے ہیں کس کو کہتے ہیں طاقت مجھے کتے سے بات کرنی ہے کہ لاؤں کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں نبی نے یہودی سے کہہ دیا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک مضاقہ تال ہینا یا کل ایک کتے یہاں پر آ کتہ فوراں آیا ہاتھ چوڑ کہتا ہے نبی خدا مجھ سے کوئی گستاتی ہوئی دیکھیں جیسے نبی نے بلایا فوراں آ گیا تال ہینا ادھر آجا یہاں پر آجا یا کل بے کتے یہاں پر آجا کتہ تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا تھا کتہ لیکن بے غیرت نہیں تھا جیسے ہی نبی نے کہا تال آ فوراں آ گیا نبی نے ایک وقت کہا تُو نے میرے صحابیوں کٹا بھئی توجہ دیئے گا ایک جملے پر تُو نے میرے صحابیوں کٹا کتہ کہتا ہے نبی خدا آپ کا صحابی نہیں ہے منافق ہے صحابی نہیں آپ کا منافق ہے کہا کٹا کیوں اس کو کہا حضور میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا یہ کافر کے ساتھ چلا جا رہا تھا کافر کے ساتھ چلا جا رہا تھا میرے دروازے کے سامنے اس نے علی کی برائی کی کہاں بیٹھیں گے آپ میرے دروازے کے سامنے اس نے علی کی برائی کی جیسے علی کی برائی کی میں نے میں نے اس کو کاٹھا سوچ ہم بریزو جب علی کے علی کے فضائل علی کے فضائل اگر کوئی منکر ہو اس کو کتہ برداشت رکھ رہے تو مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے سالوات بھیجی محمد وآلہ محمد وآلہ مزاک اللہ مرحبا مولا سلامت رکھیں مولا تمام آپ کی مراد وہ پورا کریں برداشت کر سکتا ہے یہ فضائل علی ہیں ان کو چھپا نہیں سکتے چھپا نہیں سکتے اور نہ کسی کو چھپائیں سے چھپیں گے کسی کو چھپائیں سے چھپا نہیں چھپا سکتے اور ایسا نہیں کہ مولای کائنات نے کسی میدان میں کسی کو تشنا چھوڑا ہو کسی میدان میں کسی کو تشنا چھوڑا ہو دیکھیں ایک مولای کائنات سے بڑا سوال کیا لوگ چاہتے تھے علی پلٹ کر جواب دے دیں گے لیکن یہ چاہتے تھے بڑا سوال کرو تاکہ علی الہج کر رہ جائیں وہ علی کیا جو الہج جائیں علی تم کو تو اجھا سکتا ہے علی خود کبھی الہج نہیں سکتا خد خود نہیں کیوں دیکھیں آیہ سائل مولا کائنات بھوڑے پر سوار ہونے والے حساب آپ لگائیے گھر گھر پر لگائیے گا حساب لکھ لیجئے گا فارمولا مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ مولا مجھ کو ایسا ہنسہ بتاتیجے ایسا عدد بتاتیجے جو دو سے بھی کر جائے تیسے بھی کر جائے چار سے بھی کر جائے پانچ سے بھی کر جائے چھے سے بھی کر جائے سات سے بھی کر جائے آٹھ سے بھی کر جائے نو سے بھی کر جائے دس سے بھی کر جائے اور باگ بھی کچھ نہ بچ دماغ اکھ ہو گئے آپ کے دماغ سب بیٹھ کے دماغ ہو گئے کیا کہنا کیا سوال ہے مولائے کائنات کا ایسا عدد بتا دیجئے جو ایک دو سے کٹے تین سے کٹے چار سے کٹے پانچ سے کٹے چھے سے کٹے سات سے کٹے آٹھ سے کٹے نو سے کٹے دس سے کٹے اور باقی کچھ نہ بچے مولائے کائنات گھوڑے پر سوال ہو رہے تھے گھوڑے پر سوال ہوتے جب سوال کیا یہ آپ سوچئے کتنی دیر میں اس جواب کو دے سکتے ہیں آپ بھئے تین سے جو سوال کٹے گا مثال کے طور پر نو ہے وہ تین سے کٹ گیا چار سے کٹ سکتی دس سے پانچ سے کٹ گیا اس کے بعد چار سے کٹیں گے بچیں گے نہیں دو یا تین سے کٹیں گے نو اس کے بعد ایک بچے گا نہیں بچے گا نہیں کٹ سکتا نا وہ کہہ رہا ایسا عدد بتائیے ایسا عدد بتائیے جو دو سے بھی کٹے تین سے بھی کٹے چار سے بھی کٹے پانچ سے بھی کٹے چھے سے بھی کٹے سات سے بھی کٹے آت سے بھی کٹے نو سر بھی کٹے اور دس سے بھی کٹے اور بچہ کچھ نہیں بچہ کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں علمِ لَدُنِّ اسے کہتے ہیں مولاِ کائنات کھوڑے پر سوار ہو رہے تھے اور سوار ہوتے ہوتے کہتا ہے بتا سکتے ہیں کمٹیٹر آپ کے پاس ہے کھلکلٹر آپ کے پاس ہے اتنی دیر میں بتائیں گے ایک سا کٹ رہا دوسرے دن نہیں کٹ رہا مولا ایک آئنات نے کہا اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دے دے کمری سال لگائی ہے تین سو ساٹھ دن ہفتے کے دن سات دن اور سال کے تین سو ساٹھ مولا ایک آئنات نے کہا حاصل ضرب کو کسی بھی عدد سے کٹ لے دو سکار تین سکار چار سکار پانچ سکار چھ سکار سات سکار آٹھ سکار نو سکار دس سکار اور کچھ بچے گا نہیں اب یہ حساب گھر میں لگائیے گا یہ مولا ایک آئنات نے جاہاں جا دیا گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے اگر کوئی شخص ایسے سوال کا جواب گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے دے دے اگر وہ دوسری رکاب میں قدم رکھتے رکھتے پورے قرآن کو مکمل کر دے تو تاجر کیا ہے حیرت کیا ہے یہی تو مولا ای کائنات نے کہا ہے جب شورا پہنچے مولا ای کائنات آخری بات کہہ رہا ہوں جب شورا مولا ای کائنات پہنچے مولا ای کائنات کو بلائے گیا تھا سلوہ دیئے باوزے بلائے دیکھا آپ نے ایک نام سناؤ گا چردند یاول حق بڑا کڑا جرنل تھا کسو کو اس کے سامنے زبان کھول لے کا طاقت نہیں تھا کڑا جرنل واقعی جرنل تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا اس کا انجام کیا ہوا یاد ہے آپ کو اس کا انجام کیا ہوا جہاز پھٹا اور وہ صرف اپنے دانتوں سے پہچانا گیا دانتوں سے دانتوں کے ذریعے یعنی یہ بلوزے علی کا نتیجہ ہے کہ انسان کا چہہ نہیں پہچانا جاتا ہے کول بڑی مشکل ہے پہچان ہو اس کو کیا تھا اس کو اس نے ایک علماء کونسل بنائی ایک مجلس علماء کی علماء کونسل اس میں انتیس علماء تھے انتیس علماء پچیس غیر اور چار اپنے اس نے انتیس علماء سے کہا کہ مجھ کو اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر اسلام چاہیے دیکھے توجہ دیجئے کہ بات کو یاد رکھی گا زیاء الحق جنرل زیاء الحق کہہ رہا ہے مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر کسی میں طاقت نہیں تھی حمد نہیں تھی جو اس کی بات کو جواب دے جب چار اپنے حمد ہار گئے تو اس نے پچیس بھی چاہیے کیوں کیوں جواب دیتے پچیس پچیس بہتے چار اپنے مجھے دیکھے سوال یاد رکھے کہ مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر پچیس بہت پرائے چار اپنے انتیس مولوی علماء کے ان سے کسی کی حمد نہیں جو زیاء الحق کے سامنے بول سکے کسی کی حمد نہیں جو بول سکے لیکن اس کا خادم تھا جو کھانا وانا بنایا کرتا تھا خان ساما اس کا ایک خان ساما تھا جو کھانا وغیرہ چاہ وغیرہ بناتا تھا اس کا نام تھا خادم حسین نام خادم حسین آپ کے مسلک کا نہیں تھا شیعہ اسرہ شیعہ نہیں تھا لیکن پتہ نہیں اہل بیت کی محبت کب کس کے دل میں داخل ہو جائے یہ پتہ نہیں خادم حسین نام آپ نے مسلک کا نہیں علماء کونسل بنائی انتیس مولوی پچیس غیر چار اپنے مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر توجہ دیئے بھرپور توجہ اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر کسی میں طاقتیں جو کہہ دے کہ علی کے بغیر اسلام نہیں خان ساما آیا اس نے کہا مجھے چاہ کی ضرورت ہے چاہے لے کر آو اس نے کہا بھی لے کر آتا ہوں وہ گیا چاہ لے کچھن میں گیا کچھن میں جانا ہی بات اس نے چینی گھولی دودھ بھولا پانی میں ملایا اور لا کر رکھ دیا جعوالاقن کے سامنے کہ لیجئے نوش فرمائیے چاہے نوش فرمائیے چاہے کہیں ایسی چاہے ہوتی ہے جعوالاقن نے پلنٹ کر کہا کہیں ایسی چاہے ہوتی ہے کہ کیوں کہ اس میں چاہے تو ہے ہی نہیں چاہے گی پتی نہیں چاہے گی پتی کے بغیر چاہے نہیں فورا پلنٹ کر خان ساما نے کہا اور جب چاہ کی پتنگ ہے بغیر چاہے نہیں ہے تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا علی کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا پلٹ پہ اس نے جواب دیا اسلام کے کون سن ختم ہو گئی کہ علی کے بغیر تاریخ اسلام کا کون سا ورق نکال ہوگی جہاں علی نہ ہوں گے شورہ ہم جب پہنچ گئے مولا کائنات شورہ ہم پہنچ گئے ہرے ایک نے تلیل دی تلیل دی تلیل دی مولا کائنات کا جس وقت ہم ورائے تو مولا کائنات خلیب ہے وقت کی طرف اشانہ گر کا مولا کائنات ہے تقریباً ڈیر سو سو سوال کئے لیکن میں آپ کو صرف دو چھا سنوں گا ڈیر سو نہیں سنوں گا مولا کائنات نے مرضا سوال کیا ان سے پوچھو کیا خیبر کو انہوں نے فتح کیا ان سے پوچھو پھر مولا کائنات کے کیا خندق کو انہوں نے فتح کیا کیا دامادِ رسول یہ ہیں کیا فاطمہ زہرہ سے ان کی شادی ہوئی کیا حسن حسین ان کے بیٹے ہیں کیا ساقیہ پوسر یہ ہیں ایک ایک مولا کائنات سوال کرنے اور سوال کرتے کرتے مولا کائنات مرضا آئے مولا کائنات مولا کائنات کہتے ہیں مجھے خلاوت کی آرزوں نہیں ہیں مجھے خلاوت کی تمنہ نہیں ہیں لیکن تمہارے شعور دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا شعور کتنا بلند ہوا ہے تمہاری عقلیں کتنی بلند ہوئی ہیں مولا کائنات کہتے ہیں تمہارا شعور کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے خلاوت کی تمنہ کب ہے مجھے خلاوت کی ضرورت نہیں ہے میری خلاوت کا اعلان تو ایک لاکھ بیزار کے مجمع خود نبی نے کیا ہے میری خلاوت کا اعلان ہو چکا مجھے خلاوت کی طفل نہیں پہ یہی تو مولای کائنات کے سعابی نے کہا تھا مولای کائنات کا ایک سعابی جس کا نام تھا ساسا بن سوحان یاد رکھے کہ نام ساسا بن سوحان جس وقت مولای کائنات خلیفہ وقت بننے کے بعد خلیفہ وقت بننے کے بعد ظاہری خلیفہ بننے کے بعد ممبر پر ترشیف رہے دیکھ مرتا ساسا بن سوحان کہتا ہے یالی میں آج آپ کو بارک بات نہیں دوں گا میں آج آپ کو مبارک بات نہیں دوں گا اس لئے کہ آپ تو خلیفہ ہیں ہی آج میں ممبر کو مبارک بات دوں گا کہ اس کو آپ جیسا خطیب مل گیا تو مولا کائنات نے کہ مجھ کو خلافت کی دمنا نہیں ہے خلافت کی آرد نہیں خلیفہ تھا میں ہوں ہی اللہ کی طرف سے لیکن تمہارے شعور دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے شعور کتنے پختہ ہوئے ہیں مولا کائنات نے جہاں پر یہ سوال کرے دے ان سے پوچھو کیا دامج کے نبی یہ ہیں ان سے پوچھو کیا ساتریر گوه یہ ہیں ان سے پوچھو کیا لا فتہ ان کے لیے آیا ہے ان سے پوچھو کیا ظلفقار جیسی تلوار ان کے لیے آئی ہے ان سے پوچھو کہ حسن حسین کے باپ یہ ہیں ان سے معلوم کرو کہ خیبر کو انہوں نے فیدا کیا تھا ایک مطلب مولا کائنات نے اشارہ کیا انگلے کا اشارہ کرنی بال توجہ دیجئے گا مولا کائنات نے خلیفہ وقتی طرح انگلے کا اشارہ کیا کہ ان سے معلوم کرو کہ ان کا نکاح ہوا ارے کیا بات کہیے کہاں آپ سو رہے ہیں جاگئے جاگئے مولا کائنات کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا پھر کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا نکاح ہوا کہ ان کے دادا کا نکاح ہوا کہ ان کے پردادا کا نکاح ہوا مولا کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ پا رکھا میرا بھی نکاح ہوا سینے پر ہاتھ پا رکھا مولا کائنات نے میرا نکاح ہوا میرے باپ کا نکاح ہوا میرے دادا کا نکاح ہوا مجھ سے لے کر ابراہیم تک دیکھتے چلے جاؤ ہر ایک کا نکاح ہوا اب تمہاری اقلعہ کیا کہتی ہے اب تمہارا شعور کیا کہتا ہے اب اپنا خلیفہ چاہے نکاح والوں کو پنا لو چاہے بغیر نکاح والوں کو سلام آدھے محمد و آل محمد مرضی ہے تمہاری مرضی ہے تمہاری سخاوت میں شرافت میں علم میں شجاعت میں کسی میدان مہلی کے جواب کھلے کراؤ کیا کوئی ایسا ہے مولائی کائنات کے چانے والے ہم ہیں کیسا کوئی ہے کہ سامنے ہمارا دشمن پانی مانگے اور وہ کہتے کہ نہیں بیٹھا حسن اس کو بھی جامع شیر ویسے ہی دو جیسا مجھ کو دیا ہے یہ ہے لکھا کردہ اس کو بھی جامع شیر ویسے ہی دو جیسا مجھ کو دیا ہے علی وقت آخر دشمن کا اتنا خیال مجھ کے قصیم یہ بند ہی بھی ہیں علی کے سر پہ ضربت لگا چکا ہے حسن ویسے ہی ہمیشہ ہی تو جیسا مجھ کو دیا ہے جو علی وقت آخر اپنے دشمن کا بھی اتنا خیال لگتا ہو اسی علی کا علی نام کا چہمہینے کا کوتا میدانِ کربلا میں اپنے ہاتھوں پر امام حسین لے کھڑوں گی اے فوجہ اس کیا اس کی تو ماں کا دودھ میں خوشک ہو چکا ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے تم اگر میرا یقین نہیں مانتے ہو مجھے سچا نہیں مانتے ہو تو تم میں سے خود کوئی آئے دو خطرے آپ کے لئے کر آئے اور آنے بعد اس کے گلے میں ٹپکا دو میرا یقین نہیں کرتے ہو میں جلدی بھی ریت پر اس کو لٹھائے دیتا ہوں میں جلدی بھی ریت پر اس کو لٹھائے دیتا ہوں امام مجھے نہیں یہ کہہ گا جلدی بھی ریت پر لٹا اور کتنا فروسہ تھا امامی وقت امام وقت یقین کرتا ہے فروزہ کرتا ہے اتنا یقین تھا چہمینے کے بچے پر ایک مردہ لٹانے کے بات تھا بیٹے علی ازگر میں تو حجت خدا ہوں نہیں تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو تم بھی تو حجت خدا کے ہو ذرا اپنی حجت تتمام کرو آپ جانتے ہیں پیاس کو بچ ہوگی امام حسین الاسلام جس وقت آخری رسولتی بعد میدان جنگ کے لئے چلے اس وقت بھی اٹھائیت بچے امام حسین کے سامنے ہاتھوں میں خالی پزیلی ہوئے تھے اٹھائیت بچے ان کی جبان پر ایک آواز تھی الہتاش ہائے پیاس نے ہم کو مار رکھا ہے ہائے پیاس ہم کو حلا کیے دے رہی ہے ہائے پیاس ہم کو مارے ڈال رہی ہے کوئی ہے جو ایک قطرہ پانی کا ہم کو دے دے اٹھائیت بچے میرے جو وقت رخصت تو اٹھائیت بچے تھے لیکن ذرا آپ بتائیں ایک بات بتائیں شہادت امام حسین کے بعد کیا اٹھائیت بچے شہید ہو گئے اٹھائیت بچے کہا رہے کیا شہید ہو گئے نہیں کوئی بچہ شہید نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں تاریخ اسلام جب پھٹا میں نے سوال کیا یہ بتاؤ وہ اٹھائیت بچے اب خالی کو ذریع کر سوال آپ کیوں نہیں کرتے میں نے بچوں نے سوال کیا اے بچوں کیا امام حسین کی شہادت گواہ تمہاری پیاس بجھ گئی کیا تم کو پانی مل گیا کہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے بچوں کو اتنے تاریخ کہتے ہیں بچے شب شام غریبہ میں بچے یا تو اپنی ماؤں کی آغوش میں بیٹھ ہوئے تھے یا آغوش کے برابر بیٹھ ہوئے تھے ہر ایک سہمہ وہاں تھا جب معلوم گیا بچوں سوالیں آپ کیوں نہیں کرتے ہو تو بچوں نے پلن کر ایک ہاؤں دیا ابباس شہید ہو چکے حسین شہید ہو گئے ہم کو پانی پلائے گا کون ہم کو پانی پلائے گا کون آپ جانتے ہیں اٹھائی بچے لیکن جب کربلا سے مدینے کی طرف لٹا ہوا قافلہ آیا ہے تو ماؤں کی گود میں کوئی بچہ نہیں کوئی بچہ نہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں اب تو بہت زیادہ لوگ زائرین جاتے ہیں زیارت کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا سے لے کر کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مدینے بہت سی قبریں چھوٹی چھوٹی ملیں گی جن کے لئے لکھا ہوا ہے تاریخ میں یہ وہ بچے ہیں جو ماؤں کی آگوش سے گر کر شہید ہو گئے جو اپنی ماؤں کی گوش سے گر کر شہید ہو گئے میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی بچے ماؤں کی گوش سے گر کر کیسے شہید ہو جاتے تھے ماں کیا اپنے بچوں کو بھی نہیں سمال پاتی تھی ارے ماں اپنے بچوں کو اپنی آگوش میں سمال لیتی بچہ کیسے ماں کی گوش سے گرتا لیکن راز اس وقت کھلا جب امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو ان بیبیوں پر سلام ہو ان مخضراتیں اس پر دو تحارت پر جن کے ہاتھ پسے گردن بان دیئے گئے تھے میرے عزیزوں بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بان دیئے گئے تھے پھر بچوں کے سمال تھی بچہ ماں کیا گوش سے گرتا تھا گر کر شہید ہو جاتا تھا ماں کیا گوش سے گرتا تھا گر کر شہید ہو جاتا تھا آپ کو معلوم ہے آخری جملے ہیں آخری جملے آخری وقت میں جس وقت میں جس وقت میں فوجہ یزید فوجہ یزید امام حسین کے خیاموں کی طرف بڑی ہے اور لوٹ مار شروع ہوئی ہے آپ کو معلوم ہیں امام حسین نے اپنی چھوڑی بچی سکینہ کو بالیا پنائی تھی اور بالیوں کا مطلب ہے بالیاں ان دو کو کہا جاتا ہے جن کو پنانے کے بعد بل لگا دیا جاتا ہے فوجہ اشکیاں لوٹ رہی ہے حمیدی مسلم خود کہتا ہے فوجہ اشکیاں لوٹ رہی ہے لیکن میں نے دیکھا چند بیویاں ہیں جو بچوں کو ایک بچی کو حلقے میں لی ہوئے ہیں بچی درمیان بیٹھے ہوئے ہیں چادرہ آتے ہیں یہاں تک کہ شمرے لہین بڑھا شمرے لہین نے کہا ایک مطلب اپنے کانوں سے ہاتھ تو ہٹاو اب جیسے ہی بچی نے اپنے ہاتھوں کو کانوں سے ہٹایا شمرے لہین نے دیکھا اور ایک کانوں میں دو سونے کی بولت پا لیا شمرے لہین کہتا ہے ہرے حسین کے خیام میں لوٹ مار کر رہا تھا میں نے سوچا میں کیسے باقی رہوں پہ میں نے دو انگلیاں ڈالی دو انگلیاں گا ڈالنا تھا بچی کے آواز نکلی اے چچا میری مدد کیجئے میرے کان زخمی ہو گئے ہیں زاکم رب بگم پرسا دیجئے جناب فاطمہ زہر آئی گئے ہیں جناب فاطمہ زہرہ مجلس میں آئی گئے ہیں آپ کو معلوم ہے تاریخ کہتی ہے امام محمد باقر کہتے ہیں جب بھی کہیں پر مجلس ہوتی ہے تو تین بیویاں ہیں جو مجلس میں ضرور پہنچتی ہیں امام محمد باقر سے سوال کیا گیا اے مولا یہ بتائیے تین بیویاں کون ہیں تو امام محمد باقر نے کہا ان میں ایک جناب سکینہ ہے جناب زہرہ ہیں ہماری دادی جناب فاطمہ ہے جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے یہ تین بیویاں ضرور پہنچتی ہیں امام سے معلوم گیا یہ تین بیویاں کس حالت پر ہوتی ہیں تو امام نے کہا جو بچی ہوتی ہے جو جوان ہوتی ہے جو بزرگ ہوتی ہے اپنی کون پر ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے امام سے کہا اے مولا وضحاتوں کیجئے امام نے کہا جو بچی ہوتی ہیں وہ جناب سکینہ ہوتی ہیں جب رونے والے وہ دیکھتی ہیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے کہتی ہے اے دادی اممہ داش کربلہ میں اتنے رونے والے ہوتے تو عاش کربلا میں اتنے رونے والے ہوتے تو پرے کان زخمی نہ ہوتے وہ جوان ہوتی ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوتی ہے امام محمد پاکر نے سوال کیا اے مولا وہ جوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کیوں ہوتی ہے تب مولا نے کہا جب رونے والے کو دیکھتی ہیں ماتم کرنے والے کو دیکھتی ہیں فورا اپنی والدہ سے کہتی ہے اے والدہ گرامی کاش کربلا میں اتنے ماتم کرنے والے آگے ہوتے ہیں کاش میدان کربلا میں اتنے ماتم کرنے والے ہوتے ہیں تو کمی مجھے ماتم کرنے سے نہ روکتا اور جب بزرگ ہیں اپنی کوک پر ہاتھ رکھتے ہوتی ہیں امام محمد باقی نے کہا وہ ہماری دادی فاطمہ زہرہ ہے جب ماتم کرنے والوں کو دیکھتی ہیں رونے والوں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کاش کربلا میں اتنے رونے والے ہوتے تو مری کوک نہ اجھرتی جزاک امرو کا قرصہ جی آخری جملے بس روایت دیکھ لیے فوج اشکی آگئے شمرے لین نے دونگلیاں ڈالی کان اسے بالیاں کھیچی حمید ابن مسلمی کہتا کہ اس وقت میں ایک چار سال کا بچہ خیمے سے نکلا یقینا چار سال کا بچہ آپ کے پاس امام محمد باقی رہوں گے تاریخ میں اس کے علاوہ جوان پچھا اور پاس سالوں کوئی مجھے نہیں نظر آتا آپ کی نظروں کو حدو بتاتی جگہ محمد باقی امام علیہ السلام ہوں گے وہ واقعی کربالہ کے گواہ بھی ہیں حمید ابن مسلمی کہتا ہے بچہ خیمے سے باہر نکلا جبکہ آگ لگ دی دی خواہم میں باہر نکلا اور باہر نکلنے بعد مجھے کہا مجھے میرے چچا عباس کی لاش بتا دو مجھے میرے چچا عباس کی لاش بتا دو حمید ابن مسلمی کہتا ہے میں نے سامنے نیرے فتح فراد کی طرف شانہ کیا اے بچے وہ سامنے تمہارے چچا عباس لیٹے ہوئے ہیں بچہ دوڑا ہوا گیا حمید ابن مسلمی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا آخر عباس کے لاشے کیوں معلوم کر رہا ہے بچہ ایک مردہ دوڑا دوڑا گیا اور جب جناب عباس کے ایک مردہ لاشے قریب بیٹا سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھے بعد ایک مردہ جناب عباس کے سینے کو جھنجوڑا جھنجوڑ نے بات کہتا ہے اے چچا اے چچا عباس اٹھئے سکینہ تمہارے چھنجوڑ رہی ہے اے چچا عباس اٹھئے سکینہ تمہارے چھنجوڑ رہی ہے یہ تو وجہ تھی جب بھی تمہارے چھنجوڑ پڑھتا تھا بچی یاد کرتی تھی اے چچا ارے بھتی جی کی مدد کیلئے آئیے اے چچا میری مدد کیلئے موسیقی